سپریم کورڈ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماز سید خرشید شاہ کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے خرشید شاہ کی زمانت منظور ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماز سید نیر حسین بخاری اور کمر زمان کائرہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں کہ پرنی کیل میں آرگومیٹس بارس سائٹ سے ہوئے ہیں اور سپریم کورڈ نے جونک دارے سے آرگومیٹس بگر رکھت پیپلز میں دیتی لی ہے اب سمجھتے ہیں کہ یہاں تانون کی بھارہ دستی اور آئین کی بھارہ دستی ہے اور آزازتیں بھی مزادانہ محول میں آزازتیں کام کرتی ہیں اور انصاف کے جگازیں پورے ہوتے ہیں اور آج دو سال سے زیادہ صاحب اچس نہیں نہیں ہو رہے کچھ ہی چاہ صاحب جیل میں بانتے ہیں ابھی آئیں تو بعض تھے لیکن ہے کہ ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے اس لیے کہ پراؤسٹی برز آگے کہتے تھے کہ ابھی ہم نے ایک سپریمنٹی ریفرنس کی دائر کرنا جب سپریمنٹی ریفرنس آئے تو جو آٹھ غبا ہوئے تھے ان کے لیے پھر دوبارہ ان کو آنا پڑتا ہے دوبارہ ان کو اپنی شکل ریکار کرنی پڑتا ہے لیکن پہ ایک امنڈیٹ چارج یہ پہنے ہونا تھا اس آپ کے باقی رکھنوں سے ہم سمجھتے ہیں جو انصاف کے پتابے ہیں ان کو منزل درستوں کے اچھی چاہتہ آپ کو بہمارت کی دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سے بڑن اد representation ہے جی کی انütünباری درو دارار ڈابارہ میں ادرست ہوچکی ہے درو دار ایک میں شہر سمجھت گا ждد اور وہ انکوالی درو دار بارہ میں کرشرون ہوچکی اور پھر ہائی کورٹ میں ریڈ پوڈشن گئی اور ہائی کورٹ میں ریڈ پوڈشن کھٹیار صاحب کے حق پر پہتا ہوا لیکن یہ بدنیتی کی بنیاد پہ کی تجاب قرآنوں نے چاند آپ کے خلاف یہ مکہدندات جس کی کوئی بنیاد نہیں کیا اور ایسے فال سے جیسے کی بنیاد کی جائشہ 25 مہنے شاہ صاحب کو جیل میں رکھا جیکن جانسات میں یہ برداسٹ کرنے پڑھتے ہیں اب یہ کوئی نئی باپتی تھی آگستان بیمارس بارٹی کے لئے داروں کے لیے اس کے لیٹوں کے لیے جو کو جیل جانا پڑھتا ہے ہم نے یہ 1968 سے دیکھا چاہی دوسرکار مہنے شکریہ سب دوستوں کا آپ سب نے عشاء صاحب کے ساتھ مہنے شاہ صاحب کو اس کیس کا سامنا تھا اور اس کی بیل ہو گئی جس طرح بیل ہوئی انشاءاللہ کیسی طرح ختم ہو جائے گا لیکن وہ بطیقی میں بطیق رہے مہنے شد شاہ کو کسی جرم کی سدا نہیں ملے کی ایسی جرم کی بنیاد پر ان کے ٹرائل نہیں ہو رہے تھے یا ہو رہے آج ان کو بیسکلی وفا کی سدا ملے گئی ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کو جمہور پسندوں کے ساتھ ان کو اس پارلیمان کے وقار کو بڑا کرنے کی لیے اس جمہوری کارکون کو سدا دی جا رہی ہے یہ آوازیں دبانے کی بات ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عدالت یاریہ کا یا عبانت حکمہ تاکہ آج یہ سبیر کورٹ میں ان کو مل دی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بھی بے گناہ یا یہاں پہ بھی ٹیپریٹی ملا ہم قانون کی عدالت میں بھی بے گناہ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی عوام کی عدالت میں جو بے گناہ ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کچھ انشاء یا پیپلز پارٹی کے باقی کارکون اپنی یہ سیاسی اور تاریخی ذمہ داری دکھاتے رہیں گے اس کے لیے ہمیں اس طرح کے کئی ریفرنسیس سامنا کرنا پڑے تو ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں آئینی حکمرانی کا راستہ جو ہے وہ ضرور آئے گا وہی پاکستان کی بگا کا بہتری کا خوشحالی اور استحقام کا راستہ ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی ہم نے مشہد ہے پیپلز پارٹی صرف اللہ کا تعالی اور عوام کے اشارے پہ چلتی ہے کوئی اور اشارہ پیپلز پارٹی کے لیے نہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا پیپلز پارٹی اشاروں پہ نے پیپلز پارٹی عوامی قائشات پہ چلتی ہے عوامی امنگوں پہ چلتی ہے تو مہگائی کے لیے براہم نکلنے کے لیے ابھی کوئی اشارہ نہیں آیا ایک بات میں کہہ دوں آپ کو آپ نے کمنٹ کیا ہے نا کہ رضی ہمارا یہ ایک جیکٹیف کا کوئی آرڈر نہیں ہے میں میڈیا کے گروسوں سے یہ دور پیارش کروں گا جب ریلیف کی بات ہو تو ریلیف ازادتیں دیتی ہیں اور اس کو ازادتوں کو ایک جیکٹیف کے ساتھ منسلک نہ دیا کریں آج ہمیں جو ریلیف ملی ہے کہ ایک جیکٹیف نے نہیں دیا جو لیگسیشن کی بات ہو ہمیں ریلیف آج جوڈیشٹ بورم سے ملی ہے سکریم پورٹ سے ملی ہے اور مریٹ کے ہمیں ملی ہے مریٹ کے ہمارا کیسی ہے آپ کو تو ریلیف ملی ہے یہ سوال آپ پھر عدالت سے کریں آپ کی سوال موچھے نہیں کریں اور اس بارے میں پھر غور کریں جو سوال آپ کر رہے ہیں آیا وہ کنٹرمٹ کے زمرے پہ تو نہیں آتا آپ کو تو ریلیف مل گیا عوام بڑی مشکل میں مہنگائی کے آتا ہوں اور آپ لو کیوں نہیں ان کے لیے نکل گئے سر پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کوئی بھی پلان نظر نہیں آرہا کہ عوام کے حوالے سے ہوں مجھے بہت افسوس ہے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی میں اس پہ احتجاج کیا پیپلز پارٹی پنجاب نے پیپلز پارٹی نے کراچی میں اور ہمارے کوئی میں آپ کو دعوی سے کر رہا ہوں کوئی چیئرمنٹ ساب کی سپیچ دل کا کوئی پارلیمان میں کتاب ہمارے کسی میمبر کا کوٹاک شوط آپ کے ہیں یا اسمبلی کے فلور ہیں یا جلسے ہیں کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس معاملے پہ احتجاج نہ کیا ہو ایک احتجاج کا رنگ شاید آپ ہم سے یہ تبقو کر رہے ہیں کہ ہم سڑکیں بلوک کر دیں اس کے لیے بھی رستہ چلا وہ بھی مومنٹم پکڑتی ہے نا جیزے اب ساری جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں لوگوں کو اپوزیشن کی لانگ مارچ بھی ہوگا اس حکومت کا جانا بھی ہوگا ہماری جماعت اس میں احتجاج میں ابھی فتح جانگ میں پرسو کر رہی ہے پنڈی میں کر رہی ہے پورے پنجاب کے اندر پورے پاکستان کے اندر چیئرمنٹ صاحب نے کہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو بات میں نے کل بھی گزارش کی کہ اگر ہمیں پی ڈی ایم سے جو فوت ہو گئی ہے اگر ہمیں پی ڈی ایم سے اس اتک امیز رویہ کا سامنا نہ ہوتا اور پیپلز پارٹی اس فورم کے ساتھ ہوتی جو آج تک یہ حکمران چل چکے ہوتے آج تک یہ حکمران چل چکے ہوتے لیکن پیپلز پارٹی کلیکٹیبلی یا انڈویجولی دونوں صورتوں میں اپنی تاریخی زمانداری نبھاتی رہی ہے جو میں آج کروں میں آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کیا سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں انتجاجی مغیرہ کیا اب بارہ چوک نے کیا اور اس کے بعد پھر سارے مورت میں ہم چلے اسی بات پہ جو پیڈی ایم کی بات کرتے ہیں ہمارا یہ موقع تھا یہ پیڈی ایم کی جو لانگ مارچ تھا 25 مارچ تھا اس کو سبتاج کس نے کیا کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں تھا کہ جب ہم لانگ مارچ کر کے سہاب آئیں گے ہم ریجمیشن سکینڈل کریں گے وہ جو اس ریجمیشن کی ایشو کو لانگ مارچ کے ساتھ انیکس کیا گیا وہ بیٹی ڈیزائن کیا گیا تاکہ موجودہ کورنا کو ضرورت ملے اگر وہ لانگ مارچ ہو جاتا تو آج یہ حکومت پو too کی야 آپ سب لوگ پنجاب اگر آپ کے دینے کو ملک نہیں کروں گا پہلی قضارش یہ ہے کہ آج احلاس نہیں ہو رہا احلاس ہوتا ہے تم نبران یہاں ہوتا ہے میں بتاتا ہوں پرشیت شاہ صاحب کے ساتھ جتنی پیشیاں ان کی ہوتی ہیں سندھ میں وہاں پہ سارے سندھ کے لوگ ہوتے ہیں ایم پی اے بھی ہوتے ہیں ہمینے بھی ہوتے ہیں وجیب بھی ہوتے ہیں پارٹی بھی ہوتی ہیں ان کے کارپون بھی ہوتے ہیں ان کے دوست بھی ہوتے ہیں ہمیں تینوں حضرات ہوتے ہیں جب پنجاب میں آکے کوئی پیشی ہوگی تو پنجاب والوں کو آنا ہوگا اللہ نہ کھرے کسی اور جگہ ہو تو سندھ میں بھی ہوتے ہیں ہم سندھ میں بھی جاتے ہیں اور وہاں بھی جائیں میرا آپ سے سوال یہ ہے یہ وفاقی حکومت ہمیشہ پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے اس پر تنقید کرتی ہے اور ہیسنڈی گندم کے حوالے سے تنقید کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ وفاقی حکومت کیا کرنے جاتا ہے پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ سارے سوپوں میں گندم سٹاک کی گئی تھی ہر سال گندم سٹاک کرتے ہیں سوپے اپنے اپنی ٹوٹوں کے مدابے اور اگر کسی ایک سوپے میں گندم زیادہ اخراج کر دی گئی اور سمگل کر آگی گئی تو اس کو اس سوپے کو جواب دینا ہوگا فیڈل کورنمنٹ کو جواب دینا ہوگا فرنٹیرز کے اوپر فیڈل کورنمنٹ کا کٹرول ہے ان کو جواب دینا ہوگا سندھ کی حکومت نے اپنے وہ ذمہ دار سندھ کے ہیں اگر سندھ کی حکومت نے اپنے سٹاک سے ریز تائم لی کیے ہیں اپنے روٹین کے مطابق کیے ہیں تو اس میں کیا کو نہ اپنی گلتیوں کے صدا کسی اور کو نہ دی دی اس طرح باپاپس سے کہہ رہا سب میرا سوال نا بہت داری میرا سوال ہے میرا سوال ہے میرا سوال ہے میرا سوال ہے جن مظاہدوں کا آپ نے ذکر تستہ کیا پتہ جنرل رابل پنڈی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی ورد ایسے ہی بے اثر اور چھوٹے چھوٹے مظاہدوں تک آ رہی ہے تو پھر رکھومت ٹھیک کہتی ہے کہ وہ محفوظ ہے پوزیشن اس کا دوسری بھی بہت سکتی ہے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی وہ ذمہ داری ایک ہوتے ٹوکن اتجاز ایک ہوتے پرس کلک کے سامنے اتجاز اب وہ اتجاز پکڑ رہے ہیں اور بلکل آپ کو جو آپ کی بات درست ہے کہ پڑے اتجاز ہونے چاہیے اور میں گزارش کروں گا پاکستان کے عوام سے انہوں نے بھی دیکھ لیا اب ان کا بھی پیمانہ لبریت ہو گیا ہے اور یاد رکھئے جو تحریکیں عوام کے پیٹ سے جوری ہوتی ہیں وہ پھر عوام خود لیڈ کر لیتے ہیں اپوزیشن اپنی تاریخی ذمہ داری نبھائے گی بیپلز پارٹی بہرحال ہر حال میں نبھائے گی اور یہ یاد رکھیں سب لوگ کہ اگر اس وقت کچھ جماعتیں اس تاریخی ذمہ داری میں پیچھے رہیں گی تو یہ تحریک تو بہرحال چلے گی جس کی لیڈر پھر وہ جماعتیں ہوں گی یا عوام خود ہوں گے لیکن اب اس حکومت کا جانت ہے کائرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو حکومت پاکستان کی حکومت تسلیم نہیں کر رہی کیا یہ فیصلہ درست ہے اس کے اوپر ڈیٹیل بیعث ہونی چاہیے اور یہ پارلیمان کے فلور پہ ہونی چاہیے میرا ڈیٹیل فیصلہ نہیں آنا چاہیے اگلی باری کس کی سر